اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو چومنا اور سینے سے لگانا یہ شرک ہے یہ جائز نہیں ہے حرام تک فتوہ دیتے ہیں آپ یوٹیوب پہ دیکھئے بیان موجود ہیں بعض حضرات اسے کہتے ہیں کہ قرآن کو چومنا سینے سے لگانا حرام ہے سریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے میں انساء اللہ مکمل مسئلہ بتاؤں گا آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو الموسوط الفتحیہ میں جل نمبر 13 سفہ نمبر 133 پہ درر مختار میں جل نمبر 9 سفہ نمبر 552 پہ اور فتاوہ محمودیہ میں جل نمبر 3 سفہ نمبر 532 پہ مسند دارمی میں جل نمبر 4 سفہ نمبر 2109 آپ کھول کر دیکھئے گا یہی باتیں ملیں گی جو آپ کو بتا رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو چومنا اور سینے سے لگانا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے حضرت عثمان نے قرآن کو چوما ہے اور سینے سے لگایا ہے جو حضرات قرآن کے چومنے کو اور سینے سے لگانے کو ناجائز قرار دیتے ہیں یا بدعات قرار دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے وہ حضرات صحابہ اکرام پہ انگلی اٹھا رہے ہیں دیکھئے سوچئے کس پہ انگلی اٹھا رہے ہیں یہ ہم حنفی حضرات کے اوپر نہیں ہم لوگوں کے اوپر یہ انگلی نہیں اٹھا رہے ہیں کہ تم لوگ شرک کر رہے ہو قرآن کو چوم رہے ہو حرام کام کر رہے ہو قرآن کو چوم رہے ہو ناجائز کام کر رہے ہو یہ کہنا ہم لوگوں پہ نہیں ہے یہ اصل میں بغز صحابہ اکرام کی طرف جا رہا ہے وہ جو دثمنی نکال رہے ہیں وہ ہم پہ نہیں وہ صحابہ اکرام پہ دثمنی نکال رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دسمنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض دسمنی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتا دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بات جو ہے میری سنت پہ عمل کرنا اور خلفائے راسدین کی اتباع کرنا علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راسدین علمہ دنبی حدیث ہے بہر کیف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ خلفائے راسدین کی بھی اتباع کرو حضرت عثمان اور حضرت عمر یہ کون ہیں یہ بھی خلفائے راسدین میں سے ہیں لہٰذا ہم جو عمل کر رہے ہیں ہمارا عمل بالکل صحیح ہے قرآن کو چومنا اور سینے سے لگانا بلا تردد جائز ہے کوئی حرج نہیں اور اس کا ثبوت ملتا ہے اس کا ثبوت یہ ثابت بھی ہے کوئی قرآن کو چومتا ہے کوئی اسے بیدد بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا خلفائے راسدین کی اتباع کرو اور خلفائے راسدین نے چومائے خلفائے راسدین نے سینے سے لگایا ہے لہٰذا اسے بیدد بھی نہیں کہا جا سکتا اور اس کا ثبوت مل رہا ہے لہٰذا قرآن کو چومنا اور سینے سے لگانا بلا قراحت جائز ہے بلکل آپ قرآن کو چوم سکتے ہیں سینے سے لگا سکتے ہیں جو حضرات منع کر رہے ہیں وہ غلط بتا رہے ہیں وہ صحابہ اکرام کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں وہ خلفائے راسدین کی جو ہے ان کے اوپر جو ہے تنقیز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے جو صحابہ اکرام کے طریقے سے ہٹا دے جو خلفائے راسدین کے طریقے سے ہٹا دیں ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین اللہ تعالیٰ